چلیے اب کیا کرنا ہے کیا نہیں اللہ تعالی خود آپ کو بتاتے ہیں تم لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے خوبصورت نمونہ ہے ایسے مواقع پر وہی کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا اِنَّا بُرَعَاؤُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ بے شک ہم بری الزمہ ہیں تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کو چھوڑ کر ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کے پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں کفر نابکم ہم نے تم سے کفر کیا ہم یہ بات نہیں مان سکتے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اکیلے اسی پر إِلَّا قَوْلَ عِبْرَاہِمَ الْعَبِيهِ سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی یعنی اس میں ان کی پیروی نہیں کرنا اور وہ کیا تھی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ اور میں تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اللہ سے کچھ حاصل کرنا تم لوگوں کے لیے میرے بس میں نہیں رَبَّنَا أَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا اے ہمارے رب تجھ پہ ہم نے بھروسہ کیا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرَ اور تیری طرف لٹنا ہے قَدْ قَانَت تحقیق ہے یعنی یقینی طور پر ہے لازمی طور پر ہے لَكُمْ تُمْ سَبْ کے لیے نِسَبْ اہلِ ایمان کے لیے عَسْوَةً حَسَنًا عَسْوَةً ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے حَسَنَةً بَهَتْ خُبْصُورَتْ اُمْدَا اَچھا فِي عَبْرَاہِمَ عَبْرَاہِمَ علیہ السلام کی اپنی ذات میں وَالَّذِينَ مَأْهُ اور ان لوگوں میں جو آپ کے ساتھی تھے یعنی ایمان لائے تھے آپ پر اس سے پتا چلتا ہے کہ عَبْرَاہِم علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے تھے یہ ہو سکتا نہیں کہ ابتدام میں وہ تنہا تھے پھر جب وہ آگ سے نکل گئے صحیح سالم تو کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی تو وہ ان پر ایمان لے آئے پھر ہجرت کا مرحل آیا اور وہ ہجرت کر گئے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِم جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا اِنَّا بُرَآَو مِنْكُم کہ بے شک ہم تم سب سے بری الزمہ ہیں یعنی ہمارا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں یہ انہوں نے کس وقت کہا تھا جب وہ ہجرت کر رہے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے پرستاروں اور غیر اللہ کے پجاریوں میں کیسے کوئی تعلق ہو سکتا ہے محبت کا خواب و خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہو وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس سے جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا یعنی تم سے بھی بیزار ہیں تمہارے معبودوں سے بھی اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل دوری کی وجہ تمہارے یہ معبود ہیں اس کے علاوہ کوئی عدعوت کی وجہ نہیں اللہ واسطے کا بیر نہیں غیر اللہ کے واسطے کا بیر ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی طرف تم مائل ہو ان کی وجہ سے ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ عموماً لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں جب آپ اللہ کی خاطر بھی کسی کو چھوڑتے ہیں تو وہ اس کو کیا بنا لیتا ہے اس کو وہ بد اخلاقی کا نام دے دیتا اس کو وہ آپ ہی کے دین کے خلاف استعمال کرنے لگتا تو یہاں پر کیا بتا جا رہا ہے کہ نہیں اصل وجہ تمہارے یہ معبود ہیں تم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہم ان کو نہیں پوچھ سکتے اور اگر تم ان کو نہیں چھوڑتے تو پھر ہم تم کو چھوڑتے ہیں یا ان کو چھوڑ دو یا ہمیں چھوڑ دو یا ہم تمہیں چھوڑتے ہیں اور واضح طور پر یہ بات یہاں پتہ چل رہی ہے اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر اور شرک کو چھوڑ کر توہید کو نہیں اپناو گے جب تم ایک اللہ کو مانو گے تو یہ اداوت اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گی کیونکہ الہبو فاللہ البغض فاللہ کا یہی معنی ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْدَاوُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّى یہ ہے اینڈ جس دن تم اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کی بات ماننے لگے تو پھر کچھ مشکل نہیں الَّا قَوْلَ عِبْرَاہِمُ اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کتنی انصاف کی بات کرتے ہیں جنرلائز نہیں کرتے جو بات اس میں سے ایکسکلوٹ کرنی اس کو ایکسکلوٹ کر دیئے ٹھیک ہے تم ان کی پیروی کرو اس بات میں نہیں پیروی کرنی اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو اس کے عیب بھی ہم کو خوبیاں نظر آتے ہیں اور اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے ان کو دوست رکھتے تھے لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام نے مجبوری سے یا کسی وجہ سے کوئی ایسی بات کی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو اس صورت میں فرمایا کہ یہ نہیں کرنا باقی سب ٹھیک ہے یہ بات درست نہیں یعنی پوری زندگی قابل تقلید نمونہ ہے صرف ان کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا ایسا عمل ہے جس کی پیروی نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام نے کب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا پھر بھی کیا نہیں ایسا نہیں یہ اس وقت کیا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا لیکن بہرحال وہ ان کے عمل میں تو آ گیا تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ان کا یہ عمل باقی سب کے لیے بھی درست ہے ربنا اخفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب دعا ایت سلف غلط نہیں ہے لیکن موقع درست نہیں ہے اس لیے انہوں نے اب آپ دیکھیں ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں لفظا ہم پیروی کر رہے ہیں لیکن عملم نہیں کر سکتے یہاں سورة شعرہ آیت 86 میں بھی آتا ہے وَخْفِرْ لِأَبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی برات کا اظہار کر دیا اسی لیے سورة الطوبہ میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاہِيمَ لِأَبِي اِلَّا عَمَّا عِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ أَدُوُّ لِلَّهُ تَبَرَّأَ مِنَ اِنَّ اِبْرَاہِيمَ لَأَوَّاہٌ حَلِيمٌ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا پھر جب اس پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا تو اس نے بیزاری کا اظہار کر دیا حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رقیق القلب نرم دلوالے نرم خو انسان تھے اس لئے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ تو ساتھی یہ بھی واضح کر دیا تھا وَمَا عَمْلِكُ لَكَ مَنْ تُمْحَارَ لِيَهُ مَالِكُ نَحِمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْء اللہ سے کسی بھی چیز کا اچھا اور کیا کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پیربی میں ایسے حالات پیش آئیں تو رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا جب اپنے ساتھ چھوڑنے لگتے رشتدار آنکھیں پھیرنے لگتے تو انسان کے لیے بڑا تکلیف دے وقت ہوتا ہے تو اس وقت پھر انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے لیکن رشتداروں کی ناراضگی کے خوف سے اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا چاہیے رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا اللہ ہم نے تجھ پہ توقل کیا توقل کیا ہوتا ہے کہ اپنے حد تک جو ہم کر سکتے تھے نبھانے کے لیے ہم نے کیا اب معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہے تیرے سپرد ہے تو ہی اس کو درست کر دے وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا تیری ہی طرف ہم پلٹتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِیرِ اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو فتنة للذین کفر فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اور بخشتے ہم کو اے ہمارے رب اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو تو ہی زبردست حکمت والا ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی مزید ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے کیا مطلب ہے اس کا کہ کافروں کو ہم پر ایسا غلبہ اور تسلط نہ عطا کرنا کہ وہ سمجھے کہ وہ حق پہ ہیں یعنی اس طرح ہم ان کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے یا پھر یہ کہ ہمیں کسی ایسی سزا سے دوچار نہ کرنا کوئی ایسی مصیبت نہ دنیا میں ہم پر آ جائے کہ ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے اور وہ کہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی اچھا اب ایسا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے ہمارا دل دکھایا اب دیکھیں ان پہ کیا افتاد ٹوٹتی ہے اور اگر دین والا ایسے کسی موقع پر کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اور جسٹیفائی کر لیتا ہے دیکھا نا ہم سچے تھے نا یہی غلط اگر یہ ٹھیک ہوتے تو ان پہ یہ مصیبت نہ آتی سمجھ میں آئی بار یہ کیا معنی ہے اللہ ہم کو فتنہ نہ بنانا ان کے لیے اللہ ہم پر کوئی ایسی آزمائش نہ بھیجنا ایسی تکلیف نہ آئے ہم پر کہ جس سے انہیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہم ٹھیک تھے اور یہی غلط تھے کیونکہ ان پر مصیبت آئی ہے جس کا مطلب یہ کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے کیونکہ دین پر ہوتے ہوئے ایسی کسی آزمائش کا شکار ہو جانا بے دین لوگوں کے لیے ان کی بے دینی کو ایک بہت بڑا جواز فراہم کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں تم تم نمازیں پڑھنے والے کیا فائدہ ہوا تمہیں نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا فلان کام کرنے کا اتنا کچھ کرتے ہو پھر بھی ایسی مصیبت ہم کو دیکھو اللہ تم سے نہیں ہم سے راضی ہے ہمارے کام زیادہ درست ہیں اس لیے کہ ہم پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی تم ہی نے کچھ غلط کیا ہے اب بھی سوچ لو جس رستے پر چل رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے پلٹاؤ تو اس وقت انسان خود بھی ایک آزمائش میں پڑھ جاتا ہے تو یہ دعا بہت اہم ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر وَخْفِرْ لَنَا وَخْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُصْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ تحقیق ان لوگوں کے طرز زندگی میں تمہارے لئے بہترین ممونہ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان میں دوبارہ تقرار کی گئی ہے تقرار کس لیے ہے کہ اس بات کو مزید غور سے سمجھو یہی کچھ کرنا ہوگا تم کو بھی لِمَنْ كَانَ يَرْجُلَّا حَوَلْ يَوْمَ الْآخَرَ یہ نمونہ اسی کے لیے ہے جو اللہ اور یومِ آخرت کی امید رکھتا ہو کیونکہ ایسے نمونے اختیار کرنا ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا ایسے لوگوں کی پیروی کرنا اور ایسے بریو سٹیپس لینا دنیا کی خاطر تو ہو ہی نہیں سکتا یہ وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر آج اپنے چھوڑ رہے ہیں تو کل کا دن اللہ کی رحمت اور محبت پانے کے لیے ہے وَمَيَّتَوَ اللَّهُ اور جو کوئی مو موڑ جائے یعنی اس عصوِ حسنہ کو نہ اپنائے منحرف ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے تعریف والا ہے اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم اس کی خاطر کسی سے دشمنی رکھو یا دوستی رکھو پھر تمہاری اپنی مرضی تمہارا اپنا طریقہ دیکھ لو جو چاہو کرو اس میں ہمیں میخل میں دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ جو رشتدار ہیں جیسے بھی ہیں ان کو ہم نے ٹولیریٹ تو کرنا ہی ہے ہم ان سے علیدہ نہیں ہو سکتے لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہم حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط کرنی ہیں اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے جب ہم اپنی بنیادیں مضبوط کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ خود ہی سولف ہوتی جائیں گی جیسے کہ آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں کہ جب درخت بڑھتا ہے تو وہ ہواوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس طرح کی بھی ہوایں اسے آتی ہیں وہ ان کو برداشت کرتا ہے لیکن ایک چیز اس کے چوئس میں ہوتی ہے کہ وہ جتنی مرضی چاہے اپنی جڑے نیچے تک پھیلاتا چلا جائے ہواوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے لیکن جڑے نیچے ڈالنے میں اس کے پاس چوئس ہے وہ جہاں تک مرضی چاہے اپنی جڑے نیچے دبا سکتا ہے یہی کام ہمیں کرنا ہے کہ جتنا ہمیں اپنے دین میں سٹرانگ ہونا ہے مضبوط ہونا ہے تاکہ یہ جتنے بھی حوادث ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں اگر ہماری جڑے سٹرانگ ہوں گی تو خود ہی مقابلہ ہو جائے اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر والوں اور خاندان کو فسٹ انٹریکشن کے موقع پر ہی کہنا نہیں تھا یعنی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ انٹریکشن ہوئی اور انہوں نے کہا بس خلاص آج کے بعد سب تعلق ختم یہ آخری سٹپ تھا آخری موقع تھا جب ہجرت کرنے جا رہے تھے اور اس پر بھی ان کے گھر والوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے اور یہ موقع اس وقت آیا تھا جب انہیں آگ میو ڈال دیا گیا تھا یعنی کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں وہ سہتے رہے تھے ان کی طرف سے ہم اپنے عزیزوں رشتداروں کی ایک بات سننے کے روادار نہیں ایک بات اور پہلے ہی حلے پہ کیا کہہ دیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں یہ انداز غلط ہے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام آخری دم تک نکلتے ہوئے بھی اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں سلام ان علیک سا استغفرالک یعنی ان کی اپنی فطرت تو اس طرح ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روک دیا کہ نہیں بس اب کافی ہے اس سے آگے نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ توقع کر رہے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی کتنا بالنس ہے نا اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہوتا ہے ایسے مواقع کہ جب انسان یہ کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا انہا برعاؤ منکم الگ ہو گئے ہم بریزمہ ہو گئے تو یوں لگتا ہے نہیں جیسے چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا یہ کہنا آسان نہیں چاہے انسان عمل سے کہے یا زبان سے کہے لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کو پار تو کرو اَسَلَّا هُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَوَدَّةً بَعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ہاتھ میں ہیں وَاللَّهُ قَدِیرُ اور اللہ بڑی قدرت والا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ غفور الرَّحِيم ہے یعنی آج تم ان کو اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہو اور پس منظر میں اگر آپ یاد رکھیں حجرت کے مواقع کو کہ جب واقعی ایک ایک گھر سے ایک ایک دو دو لوگ اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے کیسے کیسے دردناک سین ہوں گے یعنی ہمارے ہاں رشتداری کا وہ مقام نہیں ہے جو اہلِ عرب کے ہاں تھا اور اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر میں آپ کو اسی طرف لے جاؤں گی جو پہلے بھی میں نے آپ کو کہی تھی کہ ان کے ہاں رشتداری کا خیال کرنا اور رشتداروں سے نبھانا اور ان سے بنا کے رکھنا ان کے دین ایمان کا حصہ تھا ایک وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں شاعر ایسے شعر کہتے تھے کہ میں غزیہ قبیلے سے ہوں اگر وہ ہدایت پہ چلا تو میں بھی ہدایت پاؤں گا اگر وہ بھٹکا گمراہ ہوا تو میں بھی گمراہی پہ چلوں گا شدید ترین قبائلی خاندانی تعصب میں مبتلا تھے یعنی خاندانی تعصب اپنے اروج کو پہنچا ہوا تھا اہلِ عرب کے ہاں رشتداریاں اور محبتیں بہت گہری تھی قبائلی نظام تھا نا یعنی قبیلے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی تھی ذات پات رنگ نسل کی بنیاد پر ہی تو ساری محبتیں قائم تھی پھر ان سب بتوں کو توڑنا یہ آسان نہ تھا اور ان رشتوں کو چھوڑنا معمولی نہ تھا لیکن اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو یہ حقیقت میں بڑے مشکل فیصلے تھے اور جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ دور نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کو مسلمان کر کے پھر سے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے جس سے تمہارے درمیان اداوت دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ ایسا ہی ہوا جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج مسلمان ہو گئے یدخلون افیدین اللہی افواجہ اور ان مسلمانوں میں وہ لوگ بھی تھے جن سے کل تک ایک سخت دشمنی تھی جو ان مسلمانوں کے خلاف جنگے کرنے کو آئے تھے مکہ سے اٹھ کر اور ہوا کیا کہ ان کے مسلمان ہوتے ہی اداوتیں پھر سے محبتوں میں بدلنے لگیں اصل میں تو ایک ٹیسٹی تھا نا ممتہ ہے نا کہ اللہ کی خاطر کس کس کو چھوڑ سکتے اور یہ ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے اور جب انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی رشتوں کو پلٹا بھی دیتا ہے واپس لوٹا دیتا ہے وہ سارے لوگ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے کیا بن گئے ان کے دوست بن گئے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں اور بعض وقت اس سے بہتر چیز دیتے ہیں یعنی آپ کے سامنے کوئی حرام چیز آئی آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا حالانکہ آپ کی اس کے ساتھ شدید ترین اٹیچمنٹ تھی سخت محبت تھی لیکن آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کو یہ محبت پسند نہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کیا عطا کر دیتے اپنی خاطر محبت اس سے بہترین چیز یعنی بعض وقت اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے اب وہ کمپنسیشن ہو جاتی ہے دنیا میں ہی ہو جاتی لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ بہت تھڑ دلے ہیں بہت بے سبر ہیں ہم فورے نتیجہ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جیسے بچوں کی زید ہوتی ہیں یہ چاہیے یہی چاہیے ابھی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے بس یہی چاہیے تو ٹیسٹ ہے امتحان ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میری خاطر یہ ابھی چھوڑنا ہے چھوڑو اب آپ زد لگا کے تو نہیں مات سکتے ٹھیک اللہ تعالیٰ یہی تو اطاعت ہے یہی تو سبمشن ہے یہی تو اسلام ہے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل توڑ کے اپنے لئے نئے بنانا چاہتا ہے ہماری محبتوں کے پیمانے توڑ کر نئے دینا چاہتا ہے ہم کو نفس کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی ملانا چاہتا ہے تو فرمایا کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اس عداوت کو محبت میں بدل دے ایمان کی توفیق دے کے تمہارے تعلقات کو اثر نو تازگی بخص دے اور پھر آپ دیکھئے کہ وہ حد افیسہ ہوتا ہے نا رشتہ دار شروع پر نراز ہوتے ہیں سخت نراز ہوتے ہیں دشمنی پر تلاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس ہماری تو دنیا لڑ گئی اب تو سب ختم ہو گیا اب ہمارا کیا بنے گا سب سہارے چھن گئے ٹوٹ گئے آتی ہے نا ایسی کیفیتیں یعنی ماں بہت پیار کرنے والی تھی جب اس نے دیکھا بیٹی نے سر ڈھاک لیا ماں نے غصہ کیا اب ہمارا دل بیٹھ گیا کہ اگر ماں کا دل چلا گیا ہم سے تو دنیا میں کیا رہا کچھ بھی باقی نہیں رہا لیکن نہیں یہی تیسٹ ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اچھا میری خاطر میرے دین کی خاطر میرے کسی حکم پر عمل کی خاطر کتنا ٹھہر سکتی اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ماں کا دل ڈیلا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ پلٹ آتی ہے پھر وہ اسی بیٹی کی تعریفیں کرنے لگتی اور دوسروں پر اسی کو ترجیح دینے لگتی ایک ہی انسان ہے آپ سے سخت اداوت رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ آپ کے لئے محبت پیدا کر دیتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس محبت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی محبت دشمنی میں بدل دے ایسا بھی ہوتا ہے اس لیے یہ تعلقات اللہ کے مقابلے میں پرائیٹی نہیں اختیار کرنے چاہیے اصل محبت اسی کی قائم رہنی چاہیے واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم اللہ قادر ہے اور وہ غفور الرحیم ہے پیچھے جو ہو چکا ماف کر دے گا اگر آئندہ اصلاح کر لی پر فرمایا اللہ ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین اللہ تمہیں اس بات سے نہیں رکتا کس بات سے کہ لم یقاتلوکم فی الدین کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ولم یخرجوکم من دیارکم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا انتبرروہم کہ تم ان سے نیکی نہ کرو ان سے نیکی کر سکتے ہو وَتُقْسِتُوْا اِلَيْهِمْ اور تم ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے تھے اور یہ پہلی شرط ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اصل میں بنیادی طور پر یہاں ایک شبہ کا اضالہ کیا گیا ہے اور وہ شبہ کیا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برطاو تو ٹھیک ہے لیکن کیا انصاف بھی صرف انہی کے ساتھ کیا جائے گا اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں رکھتا کہ تم نیکی کرو یا انصاف کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بہت پسند ہیں اصل میں اس آیت کی پیچھے ایک واقعہ بھی ہے تھوڑا سا وہ سن لیں تو پھر آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت اسمہ بنت عبی بکر صدیق سے روایت ہے کہ ان کی والدہ بحالت کفر مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچی مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب غزوہ ہدیبیہ کے بعد قریش مکہ سے معاہدہ سلح ہو گیا تھا ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا یہ اپنی بیٹی اسمہ کے لئے کچھ توفے حدیعے لے کر مدینہ پہنچی تو حضرت اسمہ نے ان کی توفے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ماں جو ہیں وہ کافر ہیں تو کیسے ان سے چیز لو اور اپنے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دی کہ جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لو اس وقت تک نہ میں کوئی چیز لوگی اور نہ ہی ملاقات کرنے دوں گی جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ مجھ سے ملنے کے لئے آئی ہیں وہ کافر ہیں میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو یعنی ان سے ملاقات کرو سلی امہ کی اور بعض روایات میں ہیں کہ حضرت اسمہ کی والدہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے جاہلیت کے زمانے میں طلاق دے دی تھی اور یہ ان کے بطن سے تھی اور حضرت عائشہ جو تھی یہ امہ رومان کے بطن سے تھی جو مسلمان ہو چکی تھی یعنی دونوں ستیلی بہنیں حضرت اسمہ اور حضرت عائشہ تو فرمایا کہ جو تم سے جنگ نہ کریں نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں ان سے تم انصاف کر سکتے ہو نیکی کر سکتے ہو انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ روکتا ہے تم کو کس بات سے انلذین قاتلوکم فی الدین ان لوگوں سے دوستی سے جو تم سے دین کے معاملے میں جنگ کریں وَأَخْرَجُوكُم مِن دِیَارِكُم اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالیں وَزَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُم اور تمہیں نکالنے پر ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو وَمَنْ يَتَوَلَّهُم اور جو ان سے دوستی کرے گا فَهُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُون تو یہی لوگ ظالم ہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے والے کیوں ظالم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی سورة المائدہ میں آتا ہے لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ أَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اچھے جہاں تک یہ انصاف کرنے کی بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ دین کے دشمن ہو ان سے بے انصافی کا سلوک کیا جائے یعنی اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ کوئی سمجھے اس آیت سے کہ جو لوگ دین سے محبت نہ رکھتے ہوں یا دین سے دشمنی رکھتے ہوں تو ہم کوئی اجازت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں یا ان سے انصاف نہ کریں ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کرنے آئیں گے تو میدان جنگ میں اب آپ نیکی تو نہیں کر سکتے ہیں میدان جنگ میں اب آپ تول تول کے تو تلوار نہیں مار سکتے کہ اچھا اس نے اتنے وار کی ماری ہے تو اس کو اتنی مارنی چاہیے وہاں تو پھر کمی بیشی ہوگی ادرمائز انصاف کرنا دین کے تقاضوں میں سے ہے قرآن پاکی ایک اور آیت میں اتا ہے لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اَهْدِلُو هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَا نہیں کسی قوم سے دشمنی تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو انصاف کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے حدیث میں آتا ہے انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہیں جو اپنے فیصلوں میں اپنے اہل میں اور اپنے ریایہ میں انصاف کا احتمام کرتے ہیں اور رحمان کے دونوں ہاتھ یعنی دائیں جانب اگر بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دائیں جانب ہے بلکہ بائیں جانب بھی ہے اور انصاف کرنے والوں سے مراد کون ہے جو اپنے فیصلوں میں اپنے اہل میں اپنی ریایہ میں انصاف کا احتمام کرتے ہیں یعنی انصاف کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے انصاف کا تعلق ہر معاملے سے ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں واضح طور پر کافروں سے دوستی کرنے والوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے